بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرامی رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ میں بعض اوقات قضا کی خدمت حضرت علی کے سپرد فرماتے تھے جب اہل یمن نے اسلام قبول کیا تو نبی اکرام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں کے عوضہ قضا کیلئے آپ کو مقرر فرمایا حضرت علی نے بارگاہ رسالت میں رز کیا یا رسول اللہ وہاں نئے نئے مقدمات پیش ہوں گے نئے نئے مسائل ہوں گے اور نئے نئے چیزیں ہوں گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ جوہر شناس آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خفیہ صلاحیتوں کو جانتی تھی اور ان کی یہ بات کہ مجھے قضا کا تجربہ اور علم نہیں یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو تسلی دیتے ہوئے کہی کہ اللہ تعالیٰ تمہارے دل کو ثبات و استقلال بخشے گا تمہاری زبان کو حق بات کہنے کی سعادت اتا فرمائے گا اور صحیح فیصلہ کرنے میں تمہاری نصرت فرمائے گا اس تسلی کے علاوہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو قضا و فصل مقدمات کے لیے ہدایات بھی دی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا علی جب تم دو آدمیوں کا جھگڑا چکانے لگو تو اپنے فیصلے کو اس وقت تک روکے رکھو جب تک دونوں فریقوں کے بیان اور ضروری شہادتوں کو نہ سن لو اور حقیقت معلوم کرنے کے لیے ان سے خوب جرانہ کر لو حضرت علی فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تسلی اور تعلیمات کے بعد پھر مجھے مقدمات کے فیصلوں میں کبھی تزبزب نہیں ہوا اور یمن کے قیام کے دوران آپ رضی اللہ تعالیٰ نہوں نے باز عزیب و غریب مقدمات کا فیصلہ اپنی فراست سے فرمایا تمام صحابہ کرام اس بات کو تسلیم کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقدمات، مناقشات، تنازیات اور خصومات کے فیصلوں اور قضا کی خصوصی صلاحیت اتا فرمائی ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے ہم میں مقدمات کے فیصلے کے لیے سب سے زیادہ موضوع علی ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ تمام صحابہ کہا کرتے تھے کہ مدینہ والوں میں سب سے زیادہ صحیح فیصلہ کرنے والے حضرت علی ہیں بڑے بڑے صحابہ یہاں تک کہ حضرت عمر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بعض اوقات حضرت علی کی طرف رجوع کرتے تھے مسند احمد ابن عمبل میں ہے کہ کسی نے حضرت عائشہ سے دریافت کیا کہ وضو کے بعد کتنے دن تک موضوع پر مسا کیا جا سکتا ہے انہوں نے فرمایا کہ علی اسے معلوم کرو کیونکہ وہ سفر میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہا کرتے تھے حضرت علی نے فرمایا کہ مسافر تین دن تین رات تک اور مقیم ایک دن ایک رات تک مسا کر سکتا ہے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اکثر اوقات آپ رحمت اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ہوتے ہیں مگر ہم نہیں ہوتے اور کبھی ہم ہوتے ہیں آپ نہیں ہوتے میں آپ سے تین سوال کرتا ہوں اگر آپ کو جوابات معلوم ہوں تو بتائیے حضرت علی نے فرمایا پوچھیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوالات کیے کہ کسی کو کسی سے محبت ہوتی ہے جبکہ وہ اس کا کوئی سلوک نہیں دیکھتا کسی کو کسی سے دشمنی ہوتی ہے جبکہ اس کی کوئی برائی نہیں دیکھی آدمی بات کرتا کرتا کوئی بات بھول جاتا ہے پھر اچانک اسے بات یاد آ جاتی ہے اس کی وجہ انسان خواب دیکھتا ہے پھر کوئی خواب تو سچا ہوتا ہے کوئی جھوٹا اس کی وجہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا ہاں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا آپ فرماتے تھے کہ ارواح جمع شدہ لشکر ہیں اور پزا میں مل دی جلتی ہیں پھر جن ارواح میں تعارف ہو جاتا ہے ان میں محبت ہو جاتی ہے جن میں وہاں اجنبیت رہتی ہے ان میں دنیا میں بھی اجنبیت رہتی ہے ہاں میں نے رحمت اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا آپ فرما رہے تھے کہ ہر دل کے لیے چاند کے بادل کی طرح بادل ہوتا ہے پھر جس طرح چاند پر بادل چھا کر اس کی روشنی ختم کر دیتا ہے اور جب ہٹ جاتا ہے پھر چاند روشن ہو جاتا ہے انسان کے ذہن پر گپتگو کے دوران بادل چھا جاتا ہے اور وہ بات بھول جاتا ہے اور جب بادل ہٹ جاتا ہے تو بات یاد آ جاتی ہے ہاں میں نے رحمت اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا آپ فرما رہے تھے کہ جب انسان گہری نیند سو جاتا ہے تو اس کی روح عرش تک چڑتی ہے پھر جو عرش کے درے بیدار نہیں ہوتا اور کچھ خواب میں دیکھتا ہے تو اس کا وہ خواب سچا ہوتا ہے ورنہ جھوٹا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا الحمدللہ میں نے موت سے پہلے تینوں باتوں کا جواب پا لیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا حیرانی کی بات یہ ہے کہ کبھی انسان خواب میں ایسی بات دیکھتا ہے جس کا اس کے دل میں ڈر بھی نہیں گزرا تھا اور اس کا وہ خواب سچا ہو جاتا ہے اور کوئی خواب کچھ بھی نہیں ہوتا اس پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اللہ موت کے وقت بھی روحیں قبض کر لیتا ہے اور جو فات نہیں ہوئے ان کی ارواح نیند کے وقت بھی قبض کر لیتا ہے پھر وہ ارواح روک لیتا ہے جن پر موت کا فیصلہ سادر ہو چکا ہوتا ہے اور دوسری ارواح کی مقررہ مدت کے لیے چھوڑ دیتا ہے جن روحوں کو نیند میں چڑھایا جاتا ہے اور جو کچھ وہ آسمان میں دیکھاتی ہیں وہ باتیں درست ہوتی ہیں پھر جو وہ اپنے جسموں کی طرف واپس آ جاتی ہیں تو فضاء میں انہیں شیطان مل جاتے ہیں اور ان کو جھوٹی باتیں بتا دیتے ہیں ایسے خواب جھوٹے ہوتے ہیں دوستو حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ کے سامنے ایک ایسا واقعہ پیش ہوا جس نے اس زمانے کے تمام علماء کرام کو ورطہ حیرت میں ڈال دیا ایک شخص نے ایک خنصہ سے شادی کی اور مہر میں اس شخص نے اپنی بیوی خنصہ کو ایک لونڈی دی وہ خنصہ اس قسم کا تھا کہ اس پرج موردوں اور عورتوں دونوں قسم کا تھا اس شخص نے اپنی بیوی خنصہ کے ساتھ جمع کیا تو اس سے ایک لڑکا تولد ہوا اور جب اس خنصہ نے اپنی لونڈی کے ساتھ جمع کیا تو اس سے بھی ایک لڑکا پیدا ہوا یہ بات مشہور ہو گئی اور معاملہ امیر المومنین سیدنا حضرت علی المرتضی کے خدمت میں پیش کیا گیا تو آپ نے خنصہ مشکل سے سوال کیا اس نے بتایا کہ اس کا فرج عورتوں والا بھی ہے کہ اس سے مہواری بھی ہوتی ہے اور مردوں والا بھی ہے کہ اس سے خروج منی بھی ہوتی ہے حضرت علی نے اپنے دونوں غلاموں برک اور کمبر کو بلایا اور ان کو حکم دیا کہ وہ خنصہ مشکل کی دونوں طرف والی پسلیاں شمار کریں اگر بائیں جانب کی ایک پسلی دائیں جانب کم ہو تو پھر اس خنصہ مشکل کو مرد سمجھا جائے گا ورنہ عورت اسی طرح ثابت ہوا تو حضرت علی نے اس کے مرد ہونے کا فیصلہ فرمایا اور اس کے خوابند اور اس کے درمیان تفریق کر دی اور اس کی دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو اکیلا پیدا فرمایا اور جب اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام پر احسان کا ارادہ فرمایا کہ اس کا جوڑ پیدا فرمائے تاکہ ان میں سے ہر ایک اپنے جوڑے سے سکون حاصل کرے تب حضرت آدم علیہ السلام سو گئے تو اللہ تعالی نے ان کی بائیں جانب سے امہ حضرت ہوا کو پیدا فرمایا جب بیدار ہوئے تو ان کی بائیں جانب ایک حسین و جمیل عورت بیٹھی ہوئی تھی تو اس لیے مرد کی بائیں جانب کی پسلی عورت سے کم ہوتی ہے اور عورت کی دونوں جانب کی پسلیاں برابر ہوتی ہیں کل پسلیوں کی تعداد چوبیس ہے بارہ دائیں جانب اور بارہ بائیں جانب جبکہ مرد کی دائیں جانب بارہ اور بائیں جانب گیارہ ہوتی ہیں تو مرد کی کل پسلیاں چوبیس کی بجائے تئیس ہوتی ہیں اس حالت کے اعتبار سے عورت کو ظلہ اعوج کہا جاتا ہے اور حدیث شریف میں تصریح ہے کہ عورت ٹیڑی پسلی سے پیدا کی گئی ہے اگر تو اس کو سیدھا کرنا چاہے تو یہ ٹوٹ جائے گی اس لیے اس کو اپنی حالت پر چھوڑ کر اس سے نفع اٹھا امید کرتے ہیں کہ آج یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور حضرت علی کے حکیمانہ فیصلوں سے آپ نے فائدہ اٹھایا ہوگا اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ و جمعین کے فیصلوں سے فائدہ اٹھانے کی توفیق دے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ